خوشی کا حقیقی تعلق ہے انسان کی سوچ کے ساتھ کہ سوچ کو جس چیز کے ساتھ آپ خوشی میں وابستہ کر دیں اسی شئے کے اندر خوشی ملنا شروع جاتی ہے اب اگر ایک آدمی نے اپنے ذہن میں اپنی خوشی کو کاروں کے ساتھ، بنگلوں کے ساتھ، سیر و سیاحت کے ساتھ جوڑ دیا اب یہ چیزیں اس کو ملیں گی تو اس کو خوشی ملے گی ورنہ اس کو خوشی نہیں ملے گی ایک کار ہوتی ہے، لینڈ کروزر ہے، پرادو ہے یا اس سے جانا وہ اوپر کی ہے، لیکسس ہے ایک آدمی کو اس کی طلب ہے اور تڑپ ہے اور تمنا ہے تو اس کی خوشی اس کے ساتھ جڑ جائے گی لیکن اگر مجھے نہیں ہے اس کی تو میرے سامنے سو گاڑیاں گزر جائیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں حالانکہ اگر خوشی اس کے اندر ہے تو مجھے بھی پھر اس کے ساتھ ہی خوشی ملنے چاہیے لیکن چونکہ اس نے اپنا ذہن اس کے ساتھ جوڑ لی ہے لہذا اس کی خوشی اس پر مناظر ہو گئی اور میں نے اپنی خوشی اس کے ساتھ نہیں جوڑی تو میری خوشی اس پر مناظر نہیں گئی تو خوشی کا تعلق جہاں اگر اس چیز سے جوڑ لیں کہ جو حاصل ہے تو پھر تو بندہ خوش رہتا ہے اور اگر غیر حاصل کے ساتھ جوڑ لیں تو پھر بندہ ناخوش رہتا ہے کس نے کہا ہے کہ یا تو پسند کو حاصل کر لو یا پسند کو حاصل کر لو یا حاصل کو پسند کر لو دونوں صورتوں کے اندر کام وہی ہو جائے گا کہ بھئی جو پسند ہے وہ حاصل ہے لہذا خوشی اس کے ساتھ اب کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ فوریور ہے اگر ہماری خوشی اسی کے ساتھ جڑ جائے تو خوشی خوش ہے جیسے میں نے ایک شخص کا واقعہ پڑا اسے دنیا کا ایک ایوارڈ ملا جو اس شعبے کا دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ تھا تو اس کا انٹریویو لینے کے لیے چینلز یہ وہ آئے اس کا انٹریویو چلنا تھا اسے پوچھا آپ کو یہ پرائز ملا ایوارڈ ملا تو آپ کے لیے تو زندگی کا یہ سب سے خوشگوار تنی لمحہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کے ایسے کون سے خوشگوار لمحات ہے کہ جس سے آپ اتنا خوش ہوئے ہوں یا بہت خوش ہوتے ہوں اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا یہ ایوارڈ مجھے ملا یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار تنی لمحہ نہیں تھا یہ سب سے خوشگوار تنی نہیں تھا اور اس سے زیادہ میرے خوشگوار لمحے آتے ہی رہتے ہیں اس نے کہا یہ تو زندگی میں ایک مرتبہ ملتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سے بڑے لمحات ملتے ہی رہتے ہیں وہ کیا اس نے کہا جب میں روزانہ صبح بیدار ہوتا ہوں اور میں اٹھ کے سانس لیتا ہوں اور میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو نئے دن کا اور اپنی زندگی کا اور اپنی چلتی سانسوں کا احساس ہوتا ہے مجھے اس سے اتنی خوشی ملتی ہے کہ جتنی خوشی مجھے اس پرائز کے اندر نہیں ملے تو اب خوشی اگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو ہمارے اگر ایک دوست ہیں ان سے اتنی غربت کے حالات یہ اتنی غربت کے حالات تو اس سے بین شئے لیکن خوش بہت اس سے پوچھا یہاں آپ بھی اتنے خوش کیوں ہیں اس نے کہا آج اتنے خوشی ایک دنے بہت خوش تھے تو میں نے پوچھا آپ بھی اتنے خوش کیوں ہیں آج مفتی صاحب میں نے ایک لاؤڈ سپیکر خرید ہے اس میں فنکشن بہت ہیں تو میں اس کا کبھی کوئی فنکشن آن کر دیتا ہوں کبھی کوئی فنکشن آن کر دیتا ہوں کبھی کوئی فنکشن آن کر دیتا ہوں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں تو بات یہ ہے کہ اپنی خوشی انسان نے کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر خوشی کو جوڑ لیا جائے ایمان کے ساتھ خدا کی ان نعمتوں کے ساتھ کے جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں انسان سانس لے رہا ہے ہر سانس خدا کی نعمت ہے انسان کے آزا سلامت ہیں اور یہ آزا خدا کی نعمت ہیں اس کی زندگی ایک اچھے انداز میں گزر رہی ہے وہ کسی بہت بڑی آفت اور مسیبت میں نہیں ہے اور عمومی طور پر لوگ نہیں ہوتے کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلارا تو یہ کناعت اور یہ اللہ تعالیٰ کی موجود نعمتوں کے ساتھ جب خوشی کو جوڑ دیں گے تو پھر یہ غربت اور امانت کی وجہ سے وہ اتنا نہیں ہوگا ورنہ دیکھا یہی ہے جب کم از کم اگر میں اپنا مشاہدہ ارز کروں کہ میرے ملنے والوں میں میں نے زیادہ امیروں کو زیادہ پریشان دیکھا ہے اور زیادہ غریبوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ آدھا کلو جو ہے نا وہ چکن بھی خریدتا ہے اس پر خوش ہو جاتا ہے اور امیر آدمی پچاس لاکھ کا بیل بھی خریدتا ہے اس کو وہ خوشی نہیں ملتی تو لہذا خوشی کو صحت کے ساتھ سب سے پہلے ایمان کے ساتھ پھر خدا کی نعمتوں میں نعمت آفیت کے ساتھ نعمت صحت کے ساتھ نعمت حیات کے ساتھ نعمت سلامتی آزا کے ساتھ نعمت خاندان کے ساتھ نعمت اولاد کے ساتھ یہ جو ساری نعمت حاصل ہیں اس کے ساتھ جھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد آگے جو آخرت کا کونسپٹ ہے کہ کہ دنیا کی زندگی تو نہیں کھیل کودر تماشا تو لہذا کھیل کودر تماشے میں اتنا بہت کچھ نام بھی ملا تو کچھ اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے تو لہذا اگر کسی کو مسافر خاننے میں تو بہت زیادہ سہولتیں نہیں ملی لیکن یہ پتا ہے کہ منزل پہ جا کے بڑی سہولتیں ہیں اور بہترین رہائش ہے یہاں پر راستے میں چلے ہم نے وہ ایکانومی میں سفر کیا لیکن آگے سرزل لینڈی جانا ہے تو اب وہاں کا جا کے ایک بھی وہاں تو نعمتیں ہیں وہاں تو راہتیں ملیں گے تو منزل کی راہتیں جو ہیں یہ مسافر خانے کی راہتوں سے زیادہ جو ہے وہ دائمی بھی ہوتی ہیں خوشی کا باعث بھی ہوتی ہیں تھوڑا سا آخرت والا کونسپٹ ہونا تو اس سے یہ پھر غربت امارت والا اتنا حساس باقی نہیں رہتا ہے